کچھ میرے بھائی رہ گئے سلام دا جواب دیڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولے ذرا سب بلکہ بولے سلی اللہ دو چیزیں ہیں درود بھی ہے سلام بھی ہے مختصر ہے حدیث پاک میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام قبل القلام بھی اب بات ضرور کریں بات ضرور کریں لیکن اس کی ابتداء سلام سے کریں سلام کو عام کریں حضرت عبداللہ بن سلام تھے یہودیوں کے عالم مدینہ منورہ میں انہوں نے کیا سنا آقا فرما رہے تھے لوگوں سلام کو عام کر دو کھانے کھلایا کرو اور جب لوگ سو جائیں تو اپنے رب کو منایا کرو یہ آقا کا فرمان تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے کانوں میں الفاظ گئے یہودیوں کے بڑے عالم تھے جدی پشتی نسل در نسل عالم تھے سردار تھے یہودیوں کے تو جب اتنی بات سنی نا تو کہتے ہیں سامنے آقا کے آتے ہیں کہتے ہیں آقا جی ایک بات کرنے آیا ہوں عبداللہ بن سلام کیا بات ہے حضور یہ سلام اتنا عام کرو میرے بھائیو آج تو لوگ پتا کیا کہتے ایسی بھی قومیں کہتا جی یا لی مدد دوسرا کہتا پیر مولا لی مدد میں کہہ سلام کس در گئے اللہ ہو پر نہیں ایسے نہیں طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر سلام پر سے خدمت کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفس ومن سیئات اعمالنا من يخده اللہ فلا مظلنا ومن يظلله فلا خادي له ونشهد اللہ لا غلاللہ ونشهد ان محمد ونشهد ان محمد ربده ورسوله اما بعد فان صير الحديث كتاب الله وصير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا احسلناکا شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بی اذنه وسراجا منیرا وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدام تیرے غربت قدام رحمت پر غردگار آئی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم وسلم عليه حمد و سنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام محبوب کائنات حبیب کبریہ محسن اعداء محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن دوسرا ترجمہ سمجھنا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں محسن اعداء پیار پیغمبر پیرو مرشد رہبرو رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفی بات نہیں بنی مل کے درود پڑے صل اللہ علیہ وسلم کہیں ہاں جب نبی پاک کا نام آئے وہ بندہ بے ایمان ہے جو حضور پاک پر درود نہیں پڑتا یہ بات یاد رکھیں جو درود نہیں پڑتا وہ بندہ بے ایمان ہے اس کا ایمان سے تعلق کوئی نہیں ہے اچھے یار بات کرنے سے پہلے آپ سے تھوڑا سا مخاطب ہو لاؤں ہوں میرے بھائی اگر آپ بات کرنے تو مجھ سے کر دیں میں نا واللہ میں تھوڑا سا اور طرح کا خطیب ہوں میں ایک تو بات کیسٹ یاد نہیں کرتا پہلی بات بساؤگات ہوتا ہے بندہ یاد کر لیتا ہے ایک چیز کو بار بار رویجن کی اس کی ریپیڈ کیا اس کو یاد کیا ایسی بات نہیں میں نا سامعین کو دیکھ کے بات کرتا ہوں آپ کے چہروں سے میں بات کروں گا آپ میری طرف دیکھیں گے محبت سے مسکرا کے پیار سے تو میں آپ کو دیکھ کے بات کروں گا اگر کوئی آپس میں بات کرے گا نا میں خطیب بات کر رہا ہے میں آپ کا مہمانوں میں بات کر رہا ہوں اگر آپ دائیں بین دیکھیں گے کوئی بات کریں گے کوئی آگے پیچھے ہو جائیں گے تو بات ادھوری رہ جائے گے بات ادھوری بات سمجھ نہیں آئے گی میرے ایک استاد تے ولی کامل حضرت مولانا حافظ محمد یا عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے ہیں سنکتر جدوں کے سینل گال کریئے سنینی آکھ جاک فا کے گال کریئے سنینی آکھ جاک فا کے گال کریئے حضرت حافظ ریاض الحسن شاہ صاحب کی ریاض الحسن صاحب اللہ اکبر کبیرہ بات میں ایک کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں بات توجہ نل سنینی تے کوئی ایسی بات نہ ہوئے کہ مثال تو تجدائے بہن سجدہ پہ دماغ ہوئے گا نا تے پھر مینو انج لگے گا کہ کوئی گال پلے نہیں پیڑی انہ نے تو اڈے واسطہ انتظام فرمایا کھان کوئی اندھا فرمایا ماشاء اللہ کھانا کھادا ماشاء اللہ چاول کا دے سارے انہیں بڑا سونہ بڑا ہے ماشاء اللہ انتظام کہ تو اڈے پل کو سویرے جو پچھے کوئی کہ راتی انہ نے انہیں نات خان بلائے اتنے لوگ آئے اتنے لوگا نے بیان کی تے فیصلہ بات ہوئی ادنا جیتال بیلہ میں دین دا قرآن و سنت دا ادنا جیتال بیلہ میں الحمدللہ مسلمانہ دے مسلمانہ دا میں خادمہ اور قرآن و سنت دا میں خادمہ الحمدللہ ایک فیصلہ بات ہو ایک مہمان آیا جی کہ تسی صویرے سوچی پیجو یار راتی ساری رات میں فلے پاک سندے رہے ہیں تسی صویرے یار تسی کسی نے کوئی گالوی نہ بیان کر سکو سنا سکو پھر بات مزا تھا نا نا یار ہاں آکا دیاں پیاریاں پیاریاں باتان تا تذکرہ انہوں لگ گیا تھے انہوں یاد رکھ رکھ کوئی گالک کرے انہوں دس رہے ہاں ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی دا آوا کے آوا کے آوا کے جو گال رہا نہ جائے گال رہا نہ جائے محبت کا دی حضور دی نال جے حضور دی گالی نہ منی ایسی تھی ہاں پھر کوئی محبت نہیں واللہ اگر نبی علیہ السلام پیارے بے کسی آکا دی بات نہیں بھی منی اے نماز پڑھنا حضور نے فرمایا ہے نا پا میں وابیاں دی مسیح دے پا میں زنیاں دی پا میں دیو بندیاں دی جنہ دی بھی مسجد دے او بابے چار ہی نے نماز پڑھنا ہے بابے چار نماز پڑھنا ہے باقی کوئی نہیں ماں کہن دی بیٹے نو لوری دیں تو تر سو جا سو بہت اٹھائیں منداؤ میری روحانی مات ہے بہت ہے حضور نے فرمایا کہ شیطان صبح فجر ویڑے آکے تو لوریاں دیں دا سو جا سو جا بڑی میٹھی نیند سو جا تھکاوت بہت تھی رات میں بہت کام کیا کل سو جا اگر تو سوئے گا نہیں ریلیکس نہیں ہوگا تو کل کا کام کس طرح کر سکے گا لیکن ماں بھی لوریاں دے رہی ہے تھب تب میرا بیٹا سو جائے بیٹے نے صبح آٹھ بجے سکول جانا ہے میں سات بجے اٹھا دوں گی نا تو محبت اندر رکھے آئے محمد ابو بکر تے نقش قدم دی ایک بات نہیں نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا دے نقش قدم دی کوئی بات ہے نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کوئی بات ہے بچہ ایکٹر بن رہے ہے بچہ کچھ ہور بن رہے ہے کچھ ہور بن رہے ہے دین تو دور اندھا چلا جا رہے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل محبت دا تقاضہ اے بھی یہ کہ کم از کم مسجدہ آباد و ان میں اپنی بات شروع کرنا توجہ فرمایا جہاں سے اصلاح کرنی ہے اپنی سارے ہیں اللہ اکبر کوئی اس طرح دی بات نہیں ہوئے گی انشاءاللہ جہاں کسی دی دل ازاری ہوئے اسی دل پہلے سانجھے لوگ کسی دی دل ازاری نہیں کیتی اللہ اکبر پڑھئیے پھر اللہ دا قرآن آہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ایک قرآن دے دیوانے تک پروانے بیٹھے اللہ انہوں نے اپنی رحمت دی لپیٹ اندر لے اللہ ایک پہنے دے نے کہ قرآن سناؤ سانو سنو پھر اللہ دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ تے درود میں تھوڑی کی ترتیب لا دے تو اٹھے زین اندر جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے گا سارے محبت نل کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھی موجود مختصر سلام بھی موجود حدیث پاک بھی ختمہ دی اندر موجود اچھا او دے تو بعد صحابیہ رسول دا نام آئے گا پھر کی کہو گے ہاں 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 کہہ دیو کہہ دیدر آگے ہاں اگر صحابیہ دا نام آئے گا آہا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہو بندے واسطے تے عنہا عورت واسطے اچھا اگر اللہ دے کسے ولیدہ نام آیا پھر کی پڑھو گئی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولیدہ نام آئے کی پڑھو گے رحمت اللہ علیہ تُس ہی پڑھ دے جانا قرآن سنکہ سبحان اللہ الحمدللہ کہندے چلے جانا ادنا جہاں طالب علم جھڑیاں لاندہ چلا جائے گا اللہ توڑی محبتن و قرون فرمائے سنو فرما شاہ اللہ اللہ اکبر کبیرہ میں اللہ دا قرآن پڑھے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا جی ایوہا نبی اینا ارسلناکا 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 شاہد و مبشرا و نذیرہ فرمایا میرے محبوب نبی جی اصید توانو توانو شاہد بنا کر کے بھیجی آئے نذیر بنا کر کے بھیجی آئے مبشر بنا کر کے بھیجی آئے اللہ خلاللہ یعنی امت قواہ بن کیا مبشر خوش خبریاں دینے والے قادیاں خوش خبریاں اللہ دیاں جنتاں دیاں راب دیاں نعمتاں دیاں راب دے باغاتیاں خوش خبریاں لے کر کے آئے و نذیرہ اور جہنم دے عذابا کنو درانوالے بن کر کے آئے قیامتیاں ہولناکیاں بیان کرنے والے بن کر آئے اللہ ہو اکبر کبیرہ آذرہ توجہ فرمادہ جان آذرہ اللہ خلاللہ ویرے سہنے آئے اللہ ہو اکبر کبیرہ آج میرا تیرا متمہ نظر ہو رو چکی ہے نا آج میری تیری سوچ ہو رو چکی ہے نا اگر میں پوری دنیا تے نظر مارا پوری دنیا تے لوگانو بیکھاں زیادہ تر لوگ جڑے بزنس میں ہم تب کا جنہ نو اللہ نے کاروبار طا فرمایا نا جنہ نوں اللہ نے بھوئے بھنٹی والا بڑایا نا کیونکہ رزق تو میرے اللہ تے طرف وانتا کے نا اللہ ہو اکبر مال دے وے تے اللہ دن دا اے نا اللہ ہو اکبر کبیرہ رزق دے وے تے اللہ سنا دن دائے تنگ رستو دوانا جسم آتا فرمائے تے اللہ سناتا فرمانتا اے نا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ مال منڈی تے بھوئے جداتے بھیناتے بھراما والا المقتصر اے سوریاں ربدیاں نعمتاں ہویا کر دیاں نینا اللہ نے اپنیاں نعمتاں سوریاں تے فرمائیاں ہویا نینا لیکن اوندہ کیے نا ہے پکہ سچا میں الحمدللہ میں اہل سنت اہل الحدیثاں اہل سنتاں لیکن اگر میں نہ کوئی بھی ریا اور بات ہوئی میں نہیں نہیں میں پکہ سچا مسلمان آنا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اے تھے معاملہ خورے نا بھوئے کوئی میں ہوا تو تو ہوں میں او بھی ریاں شبو شبو مسجد دیں دروں آوازوں دیئے نا معزن سب اس مسجد جو می آوازوں کونچ دیاں نینا ہی علیہ السلام لوگوں نماز بننے آؤ لوگوں نماز بننے آؤ لوگوں نماز دی طرف آیا چھے نا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اگروں کی اندہ اے معزن باق اگروں کی بول دینے نا کہنے نے ہی علیہ الفلا نماز بننے آؤ نماز سب تو بٹی کامیابی ہے نا لیکن میں تو کی کرنے آنا ہسی تے نماز بننے اوندہ ہی کوئی نہیں ستے رہا جانے نا بین المحبت دے دعوے بڑے نینا ہاتھ پڑے بلند کرنے یا نعرے پڑے مارنے یا میں نا پتہ چل جائے سویر کی ازان ہوئے جتنے بندے رات محفل مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ مقصد آمد مصطفیٰ سننے والے ہو اللہ ہو اکبر پتہ چل جائے نبی دی محبت اندر گھروں چل لینے تے مصطفیٰ 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 اوہ تو میری تیری محبت تا پتہ چل لے گا خالی نعرہ نعرہ میاں کھا میں جہاں دے دوں گا میں مر جاؤں گا میں قربان ہو جاؤں گا اللہ ہوا اکبر میں نبی کی محبت میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا اوہ میرے پیر اوہ میرے نوجوان جنگدیر اوہ میرے بزرگ بھائی ذرا توجہ فرما اگر ساری زندگی ایسا عمل نہیں کر سکیا اگر نبی دی محبت اندر سونے پاک محمد الرسول اللہ دی محبت اندر حضرت رسول اللہ دی محبت اندر نبی مکرم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اندر اگر تمہاں جھنڈی کپنے چہرے دیوی لا لیں گا داڑی رکھ لیں گا میرے نبی فرما انگے نا ہاں ہاں جدوں ہو جے کو سر تے سامنہ ہو جائے گا نا تیرے پانچ کلیاں نما ماز دی ودا کر کے بزو دی ودا کر کے چمک رہے ہونگے بزو والیاں جگہ چمک رہی ہیں داڑی تیرے چہرے دے ہوئے گی صبحان اللہ میرے نبی فرما انگے چھٹ دیو چھٹ دیو انہوں آج جان دیو ایت میرائے اللہ موکبر ماشر ماشاءاللہ نارے لی ضرورت بہت زیادہ سی ایستیم کشمیر دے حالات کی کاش ان پہنا واسطے ان پہنا واسطے لی اسی جان دے ہاتھی بند دیتے گے ایسے کی کریں کدھر جائیے اللہ دی کس میں اس دن دی لی در نہیں آن دی جدن ایک پہندہ پیغام دیکھے ہونے کے اے امت محمد 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 تسی کتھے مل گئے ہو کتھے چلے گئے قیامت کا دن ہوئے گا میں اللہ دے دربار ہوں در تو عدی گربان پکڑا گی تسی ساڑی آئی ستا بچان کیا نہیں ہے سیئے تھے بڑے عمل کرنے بڑا کچھ کرنے ایک شعبی رسول آنڈے نے جہا آتی آباس پہ دیئے شعبی رسول آنڈے نے ناتے نہیں نیلے غسیل ملائکہ حضرت انزلہ رضی اللہ تعالی ستا ہی آگئے گئے تھے شہید ہو گئے آقا نے آواز پاری آئے آئے گردن کٹ بھائی میری طرف میرا ویر میری طرف شہزادے اے بینو شیڑ بھائی میری طرف میری طرف میرا ویر میری طرف دیکھنا ہے میں واللہ بات بند کر دے رہا ہوں تجھے کہندے ہو خطیب آکے میں بیمارہ ساتھ دینا تو لیکن میں بول رہا ہوں تجھے کہندے ہو خطیب دی آواز نہیں نکل دی خطیب بول دا نہیں میں نوی تو اڈکل محبت ترکا رہے گالتیں منٹان دی یہ چاند منٹان دی انشاءاللہ تو بات ساری رات بے آکے گلنہ کر رہے لیکن سویر دی نماز ضرور پڑے ماشاءاللہ میں باتیں کر رہے ایسا کی فائدہ میرے تیرے کی کی کار دیں جوانی کار دے دولے کار دے بائی سپرائی سپر مسل شالڈر ایسا کی فائل آدیو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مو بھی کھانا کے جا کے فائل آدیو سانو اگرے ہو جی بات ہے تے تو میرا ویرس ہونا انہوں پتہ ہے انہوں پتہ ہے ساڑا جادو چل گیا ہے نا تے کی رابکوڑوں تے دور کرتے سی سارے اٹھتے نہیں نماز رابکوڑ دور کرتے انہوں تے رابنہ کنیکشن نہیں دیا یہ وہ نہیں رہ چلے جنسو دیرا ہوں ایک کروڑا کی تعداد ایک پہنگی تعداد انتر مسلمان غالب نہیں مغلوب نے حالانکہ اسلام تے غالب ون واسطے آیا مغلوب ون واسطے تے نہیں آیا ایک غالب نے ایک مغلوب نے تسلط یہودی دا تسلط ہندو دا تسلط حیثائی دا میں پکا مسلمان میں سعودی رب بڑا میں پاکستان میں فلانے اوہ کادا تو آدھا سعودی رب کدھر جائیے کنوں جا کے بات سنائیے کنوں اپنا دکھڑا پھیان کرئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر پتہ چلے گا اوہ جو دو نبیلی محبت اندر انشاءاللہ اسی چندی رہاں گیا اس گل سے ہاتھ کڑا کرو موتے چندی جڑا جڑا لائے گا جڑا جڑا سنتِ رسول سے رکھے گا میں کسے نوہ تکینا لاتنی چکوانے اوہ بندہ صرف ہاتھ کڑا کرے سجاد صرف بلند کردے کہ اللہ سنیا تیرے نبیلی محبت اندر میں اپنے چہرے تے سنتِ رسول سے جاما گا اللہ تو یادہ عجر میں موتا فرمائے گا اور میرا اللہ سنیا ہاں اللہ تو اٹھنے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیا بات ہے سبحاناللہ اللہ اللہ بیک لے کہنے نسی نبیلی محبت اندر داریہ رکھا گے اللہ انہیں راضی ہو جائے اللہ ادایت نصیب فرما سارے انہوں سے انہوں سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چار آحادیث درود پاک دے متعلق شوندہ جا اللہ نے نبی نے فرمایا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ خطالان ہوا لی روایت حضرت عبی صحابی رسول لینا اللہ نے نبی دی خدمت اندر حادر اندینینا حادر ہو کر گرش کر دینے یا رسول اللہ اللہ نے نبی جی میں اپنی نفلی اب commencement دے کچھ طریقے بناے خوئے دینا میں اپنی نفلی اب commencement دے کچھ شگول بناے خوئے دینا اللہ نے نبی جی چار حصے میری نفلی اب Yue ایک حصہ ایسا کہنا میں نفل ادا کرنا میں ذکر اذکار کر لےنا اللہ نے نبی جی میں تو اعجب درود پڑ لےنا اللہ نے نبی جی درود تو بعد میں حق تھا لےنا اپنے رب سوڑنوں منا لینا اپنیاں خاچتا تے منا جتا اپنیاں مشکلہ اللہ سوڑنے اکی رکھنائی نا گنا ہنسی حابی اے رسول حضرت اعبائی ارسکر سے نے یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی میں تو ہاڑے تھے کنہ کو درود پڑھیا کرا نفلی عبادت اندر میں تو ہاڑے تھے درود کتنا زیادہ پڑھیا کرا اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا اعبائی امام امام اشیتا فاہی امام زدتا فاہوا خییر اللہ کا اے نوہور ودھا لے زیادہ کر لے بڑی چنگی باتیں یعنی درود نوو ودھا لے حضرت اعبائی ارسکر سے نے یا رسول اللہ تو مرتبہ توت پڑھ لیا کرنگا نفل پڑھ لیا کرنگا دعا کرنگا حضور ہنکلنا کو ودھاوا میرے حضور نے فرمایا فرمایا امام بائی امام اشیتا فاہی امام زدتا فاہوا خییر اللہ کا حضور جی اللہ اکبر کبھیرہ تن دفعہ درود ہو گیا گیا نفلاتیں اندر میں دعا دیا میں تو اٹھتے تن مرتبہ درود پڑھ لیا کرنگا میرے حضور نے فرمایا ماشیتا فین زدہ فاہوا خییر اللہ کا اوہ بائی اور ودھا لے بڑی چنگی باتیں میں نہ ترجمائیں جبنے گا ایک کو لفظ ایک کو جملہ بار بار حضور نے فرمایا ماشیتا فین زدہ فاہوا خییر اللہ کا یعنی جتنا تیرا زیادہ کر لیا تیرے واسطے بڑی بہتر باتیں اے عربی دا ترجمہ بن رہی آئے نا چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا میں آنا یہ ترجمہ بنیں گا میری تیری پنجابی زبان اندر اوہ بائی تو نفل پڑھنے ہونتے میرے تے درود پڑھ لے تو دعا کرنے ہونتے میرے تے درود پڑھ لے تو ذکر ازگار کرنا ہوئے تے میرے تے درود پڑھ لے اے دے تو چنگی تے ہو اور گالی کوئی نہیں ہو سکتی فاہوا خییر اللہ کا یہ تیرے لیے بہتر ہے یعنی اے دے تو چنگی تے بات ہی کوئی نہیں اگر تو انجی کر لے گا تے حضرت اوہ بائی ارز کرتنے حضور میں انجی کرنگا اللہ تے نبی نے فرمایا ہاں اگر تو انجی کریں گا ایزان تو کبا مکا ویو فارولہ کازم بکا اسی عربی پڑی اندینہ تے تڑپ جانا سیئے تھے اس جملے تھے آقا دے اس فرمان تے تڑپ جانا سیئے فرمایا اوہ بائی تیرے غام ممیٹ جانگے تیرے غام ممیٹ جانگے تیریاں پریشانیاں دور ہو جانگیاں جیڑیاں تو دعا اللہ پونہ جھولیاں پھیلا کے ہاتھ تو تھا کے منگنیاں نے اللہ تیریاں بین منگیاں یہ دل دیاں پوریاں فرما دیں گے اللہ تیرے گناہوں اور مواہ فرما دیں گے ایڈا پیارہ عمل درود والا میں ایک دن بخاری پاک اندر حدیث پاک پڑھ رہا اللہ لی نبی نے فرمایا میرے صاحبہ جدو موزن عزان کہے جدو موزن عزان کہے تسیہ عزان دا جواب دے ہو اسی کہنے چال چال مولوی لگ گیا لگ گیا رہنے کے صاحب کوئی گا کوئی گا نہیں لگ گیا رہنے کے تو پانچ ویڈا کام میں مولوی صاحب موبائل تھوڑا جینج کر کے باند کی تا پھر ہوتے شروع کر رہا اللہ اکبر اللہ اشہادو اللہ الا اللہ بس ہوتھو کام کے شروع ہو گیا گلہوں ایشو ہو گئی ہیں پرانا دور چنگا سی جدو باب بیویانا فوری دبٹے دبٹے سیٹ کر دیا اور باب بے میں سے سیدے ہو کے بین دے آزان سن دے جواب دین دے جمیں جمیں موزن پڑی جان دا اساڑے بابیانو پتہ سی ہے ارطالی مادہ سی تا تاچ رہ گئے ہیں موبائل سسٹم پہ رہ گئے ہیں بس سانو تھا اور کوئی کسے دی خبر کوئی نہیں ایک لٹر موبیل تباہ سکتہی تباہ ساڑی زندگی چلاپ ہوگی برباد ہوگی تباہ ہوگی اے شیطان دی نظر ہو رہے ہیں سارا کچھ راب رحمان والیہ حضی راب رحمان والیہ اسی پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیاں پہنے بلک داری سہیں امتیاں امت محمد آسی ہیں امت محمد خیال کرو شیطان دے چنگل چو نکلو اللہ 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 اسے کرکا میں اس کرا کنا کہ نام محمد سبیلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے چھوپی مانگو ضرور ملتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور حدیث پاک سناتا جامدرہ محبت فرمانا اللہ اکبر اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے صحابہ میرے تزیادہ دعوت پڑھیا کرو کسرس دعوت پڑھیا کرو میرے صحابہ کیونکہ کل قیامت والے دل کل قیامت والے دل جیڑا بندہ میرے پہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا زیادہ میرے نیڑے ہو جائے گا صحیح حدیث پاک رسول اللہ صحیح فرمانے جنہ کوئی زیادہ درود پڑھے گا قیامت اللہ دن اتنا زیادہ میرے میرے قریب ہوئے گا تسی درود پاک چڑھیا لائے گا پڑھو درود ابراہیم اللہم سلی علیہ محمد وعلا محمد اللہم بارک علی محمد وعلا محمد وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید سلاللہ علیہ وآلہ کروڑوں بار درود سلام صلی اللہ علیہ وآلہ ایک اور خدیث پاک درود پاک اللہ دی قسم ساری رات درود میرا ختم نہ ہوئے درود درود اللہ نے نبی نے فرمایا اللہمہ علبانی رحمت اللہ علی مدینہ یونیورسٹی دے چانسل سرنا وہ اس حدیث پاک ملے کر کے آئے اپنی صحیحہ دیاندر انہوں نے دو طرح دیاں کتابہ لکھیا ایک سلسلہ تو صحیحہ لکھیا ایک سلسلہ تو ضعیفہ لکھیا سلسلہ تو صحیحہ دیاندر ساریاں نبیدیاں صحیح حدیثہ لکھر کے آئے ایک کمزور ضعیف روایات وہ سلسلہ تو ضعیفہ دیاندر نکل فرمائیں گا امام البانی رحمت اللہ علی صحیحہ دیاندر روایت نکل کی تینا اللہ دی نبی نے فرمایا مان سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا مان لفظ مان اندر مان کا کیا مطلب ہے کوئی عربی پڑھے آجام آئے ہائے سبحان اللہ جا جی بولے پیر جا بولے کہ درے کون کیا بات ہے کیا بات ہے مان کون اے دیاندر آئے گا مان جو بھی جیڑا بھی کیڑا بھی کیڑا بھی کون جیڑا بھی کیڑا بھی مان صلی اللہ علیہ وزہین یسوی ہوا شران وحین یمسی عشران فرمایا جیڑا بندہ میرے تے صحابہ صبح و شام اندر جیڑا بندہ لفظ مان اندر صحابہ بھی آگے صحابہ تو لے کر کے قیامت تا کون والا آخری مسلمان وی لفظ مان اندر آگیا سارے ہی آگے پرمایا جیڑا بھی جیڑا بندہ میرے تے صبح و دس مرتبہ کتنی مرتبہ یاد کرنا ہے صبح و دس مرتبہ درود پڑھ لے شامنی دس مرتبہ درود پڑھ لے ادراکتو شفاتی یوم القیام فرمایا کل قیامت والے دن بیٹا چھپ کر کے بیٹھ جو ساری تقریر سارے بیان کا بیٹا ذرک کر دے ہو آپ لو اس طرح میرے سامنے آپ تماشا کرو میں آنا مجھ سے بات نہیں ہوتی بیٹا اس طرح میں تو دیان بڑھ جاتا ہے پھر میں تو سکول میں کالج میں کسی کو بات نہیں کر رہے دیتا مدرسے میں کسی کو اس طرح بات جب تعلیم چل رہی ہو سبحانہ اللہ لگے جب دیکھے جب آقا تشریف فرما ہوتے تھے سارے صاحب بیسے بیٹھے تھے ہاں ہاں کیا سبحانہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ رضی اللہ ابو بکر کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر البشری بعد الانبیاء ابو بک پوری قائم کے بات انبیاء کے بات انبیاء کے بات نبیوں کے بات پوری کائنات میں اگر کوئی قابل ذکر قابل فضیلت ذات ہے تو میرے ابو بکر کی ذات نام آیا پیارے عمر کا پیارے عمر پیارے عمر مینج کماں آیا عمر تے مک گئی عمر کو فردی آیا عمر تے مک گئی عمر کو فردی تے کی تی شرک دی عمر تباہی اور جنہیں عمر جنہیں عمر جنہیں عمر نو نئی مدی آیا اے میں پٹھتے آ عمر گوائی اے ہیں جناب عمر رضی اللہ حضرت عمر اللہ تے نبی بننے ویکھ دے حضرت عبو بکر ویکھ دے میرے نبی ویکھ دے آپس اندر نظراندہ تقرار خوندہ میرے نبی نبی انہا شرح انہا نو ویک کر کے حضور مسکراندے سبحان اللہ حضور مسکراندے باقی صحابہ انج کر کے بیٹھتے ہوندے جدوں کسنو آز بندی کوکا لہندی اوہی متوجہ ہوندہ جدوں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوندے سارے صحابہ دیا نظراندہ میرے پاک محمد کریم دے رخیان بردی طرف ہوندیا میرے نبی تے چہرہ مبارک طرف ہوندیا سارے توجہ نل بیٹھ کر گل سنیا کر دے سننا انہی توجہ نل بیٹھ گل سن دے صحابہ دا بیان اللہ دے نبی خطاب فرما رہے ہوندے میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہوندے صحابہ بیٹھے ہوندے انہ دے سرات پرندیا کر بیٹھ دے اٹھ جانگ دیونا نبی پتہ ہی لگ دا مکران پھر ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ 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 رحمت اللہ دائن میرے نبی دی شانندر کلم اٹھایا بڑھای لکھتے نینا باد نسیم باد نسیم کس کو کہتے ہیں میٹھی تھنڈی میٹھی عواب بس یہ سلیس ترجمع آپ ذیل خوصبو کی ہوا اس کو باد نسیم کہتے ہیں ماشاء اللہ پڑھے لئے اے باد نسیم سر کو جھکا کے چل یہ عدب کی جاہ سرا سبھل جہاں عزمتیں ہیں جھکی ہوئی جہاں عزمتیں ہیں جھکی ہوئی یہ انہی کا بات دیار ہے جہاں رفعتیں ہیں شکست پا جہاں سطوتیں ہیں حمید سر جہاں جبرائیل ہے دنب خود یہ میرے نبی کا وقار ہے اللہ اللہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ من صلی علیہ واخدتا صلی اللہ علیہ عشر فرمائے جان گیاں بخاری جنت ماملات ہی زیدہ ہم دے چلے جانگے کسی چیز دی ضرورت دی دنیا عمل ہے سوچ سوچ اس بات تو سوچ دنیا دار عمل کرے گا دار حساب لگے گا یہ تھی اپنی کپی اپنی ڈائیری اپنی نوٹ پیڈ اپنا پیڈ اپنا لیپ ٹاپ چنگ تری کنل بن تاکہ انج کر کتاب کھل لے ورکے کھل لن تے باسوں سے ورکے آتھ جس جب پھڑائے جانے جا جا سبحان اللہ دے کھول جدو ادنا درجہ جنتی آئے گا سب تو چھوٹا جنتی سب تو چھوٹا جنتی آئے گا اللہ فرمان کہ جو تو جہنم سارے فیصلے ہو چکے انگے انکڑیا جائے گا جہنم چکڑ کے نوائی جائے گا دوبارہ بلڈ سرکولیشن مسلز پاورز ہڈیاں شڑیاں سارے معاملہ جو جنتی سابنا لونہ سارا اہلِ توحید بھی جان نمدر کہن گے بس اسی اللہ نے شرک نہیں کر دی بس عمل چھڑ دیں دار عمل دنیا اتہی عمل تو بغیر نجات نہیں میرے نبی پاک نے ایسی یا فاطمہ اے فاطمہ بنت محمد میرا پتر فاطمہ میری دھیرانی فاطمہ فاطمہ پتر عمل کرنا اگر عمل پر لینا ہویا تو پھر کوئی کتھ گزارا نہیں ہو سکتا اسے چھٹکارا نہیں ہو سکتا تیہے عمل کریں سمجھیں میں نبی محمد دیتی بکسی جامع گی نا 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 ویک میں اللہ دنبیاں تیر رات عبادت کر کر میرے پیر سوچ جان دے اللہ اکبر کبیر اللہ آج جیسی مٹھا مٹھا کھا لیتی لیتی بس میٹھی میٹھی باتیں یہ میں کھچیں گا کل قیامت میرے گریبان پھڑ کے کھچیں گا درویں گا کہ اللہ اے او بندے نے جیسی اللہ اے او بندے نے کٹ جائے گی گزر جائے گی لیکن میں اس ہاتھ کو بچنا جانا جیسی قیامت میرے گریبان دیتا رہ پائے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیگال کتھا جا کوئی دس سمج سمج کتھے کر کے تھوڑا جیسو یہ دا مطلب ہے کہ چاول کامیاب روٹی کامیاب ہے یہ دا مطلب ہے اگر روٹی کامیاب ہے ماشاءاللہ چلو پھر بھی کوئی اک بندے نے تدسیہ کے جنت درجیاں دے کول گال لہ رہی سی انہوں کہیں درے حاضر دیماغ توجہوں نل بات سنو پھر یاد رہ نگل کا دیپور لے گی نہیں میرا بھی اس کر کے میں کہا سجھے کھپے نہ بیکھو چند منٹ میرے پھر بیکھو تو آگے تو آڑی اللہ خیر کرے جان چھتی جھڑ دے تانک تے نہیں آگے بس کر دی بچہ جی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صد کے جام اللہ تنو قرآن دا قاری حافظ عالم باعمل بنائے کہہ دے آنے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جنت درجت تو ادنا درجت جنتی آئے گا اللہ تے دربار اندر اللہ سبحانہ اوہ سالہ فرمان کے میرے بندے دس میں تنو کنی کو جنت آلات کر دیا کتنی کو جنت آتا فرما دیا اے ادنا درجت جنتی کی آکھے گا کہے گا اللہ جی اللہ میں سونے پیارے آقا فرمان سنیا سی حضور علیہ السلام انہیں فرمایا سی فرمایا کہ میرے صحابہ جنت دی نیزہ برابر جگہ نیزہ برابر جگہ جن جنت دی خیر ملت دنیا و ماں فیہ دنیا تے دنیا دے اندر جتنیا میں بھلائیں آنے دنیا تے دنیا دے اندر جتنیا بھی اچھائیں آنے جنتی گاز سوا گاز برابر جگہ پوری دنیا کائنا پچنگ چنگ پچنگ پچنگ اللہ سنیا کو دوک مرنے پلاٹ میں دیتا ہی جڑی ساڑی سوچ ایسی تو بات نہیں حضی سمجھے نہیں کہ خبر اللہ کو لے انہ کی خزان خبر اللہ وہ نا اللہ آبر کبیرہ کہا اللہ جی تھوڑی بوتی ملجے بس گال چل جائے گی اللہ فرمانگے میرے بندے زمین و آسم حمدہ خلا ایک ویری ہوئے اللہ جی بہت فرق چپ اگر دو مرتبہ تن مرتبہ چار مرتبہ دس مرتبہ زمین و آسم حمدی ایس خلا نو نا پیا جاوے ما پیا جاوے اتنی جنت میں تیرے و آس تیرے رکھی یہ نا ہے تیرے چاہیں چاہیں لڑا میں نکڑوں میں مارڑوں گناہ یاد میں تیرے اللہ فرمانیاں گرداریا صرف ہی کو گال سینہ سچ تیرے دل مال پڑے آسی اشہد اللہ الاخ اللہ و اشہد اللہ محمد 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 عبد اللہ میں تیرے سچ دل کلمہ ہی پڑے آسی یہ کلمہ ہی تیرے اتار جائے گا اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ اللہ نال شرک لی کرتا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تا اقرار کرتا حضور تا خط حضور تی خط میں نبوت تا اقرار کرتا اللہ اکبر میرے نبید اللہ محمد شریک کرتا اللہ فرمان میرے نبید تو مثل بھی نہیں ہو سکتی ہے ہی کوئی نہیں مثل چائرات اندر اللہ اکبر اللہ اللہ میں درود پاک بات کر رہا سنو حدیث پاک آخری سنان تا جام کا لگ گے چلان تا جام میرے محبوب محمد یار درود پاک دی چھال پاک دی سل اللہ پورا مجمع میرے تیرے محبوب محمد سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اللہ بلکہ گالیت تو چنان دا جام پہلے نومی دی سا پندر پڑی دا زی آج کل ست نی تی کتاب اندر موجود ماخر القادری نے امی کلم اٹھایا گی سلام تا نظران آقیدت پیش کر گیا حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ انہوں نے سلام تا نظران آقیدت پیش کی تائینا ماخر صاحب لکھ دینی نی سلام اس پر حفیظ جلندری صاحب لکھ دینی نی سلام اس پر سلام اس پر جس نے بی دوسوں کی غبر کیری کی سلام اس پر سلام اس پر جس نے بادشاہ میں فقیری کی سلام اس پر سلام اس پر کی اسرار محبت جس نے سمجھ سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سنا تھا نہ سو نہ چاندی اجند میں نبی محمد امت مال کھال مان بہن گراست نہ دی مان کھول پچھنے والا مان امت محمد مال پیند براست ہی نہیں دیں 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 میرے نبی پاک نے فرمایا ایک روایت اندر آیا اللہ نبی نے فرمایا جن دو بیٹیاں دو بیغنا دی تربیت کی تی چنگ آن پڑھایا دکھایا سکھایا انہ دکھرا دی اندر رخصت کر دی دو بیغنا دو بیٹیاں محمد نال ہوئے گا حضور نال ممبر تے جلبا فروغ نے میرے نبی اپنیا انگلیا نملا رہے نال فرما رہے انج میرے نال ہوئے گا انج میرے نال ہوئے گا تے جڑا بین نمانی دا دی نمانی دا ہاں کھا گیا جڑا ہاں گھسب کر گیا اوہ تا نو آقا دے کھول ہوئے گا نہیں نہیں زادم ہوتے نہیں خونگے مظلومی سارے خونگے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ نا چاہو دی سونا ایک دفعہ میرے نبی نے صحابہ نو نماز پڑھائی صحابہ نو حضور نماز پڑھایا کر دے میرے نبی مسلحت جلوہ فروض ہوں دے حضور دی موجود کی دی اندر کوئی مسلحت نہ چڑھ دا اللہ خو اکبر کبیرہ میرے نبی دی موجود کی دی اندر کوئی مسلحت صحابہ اٹھے نہیں کیونکہ حضور نے حکم ہی نہیں فرمایا تو صحابہ دے بارج بات کریں ساڑھے کلیج جج گولیاں وجدیا نے تیرے لفظ سانو گولیاں تو زیادہ تکلیف دیں دیں تو نبی دے صحابہ دے بارج بات کریں قرآن پڑھا تے قرآن میں نکند فَإِنْ آمَنُوا بِبِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْدَو اے مومنوں اگر تسی چاندے ہو ایماندار بننا پھر صحابہ دے ایمان بنے بیخ کے اپنا ایمان بنا ہو کیوں صحابہ دے ایمان بنے بیخ کے اپنا ایمان بنا ہو تو پھر میرے گا فَقَدِحْتَدَو پھر پس تحقیق تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے جو صحابہ تو ہدایت یافتہ نہیں سمجھتا وہ خود ہدایت یافتہ نہیں وہ اندھیروں میں ہے تاریکیوں میں ہے میرے نبی دے صحابہ بیٹھے ہوئے نینا پریشان بیٹھے ہوئے اگر تو نماز لمبی لمبی پڑھتے سنا آج چھوٹی جی نماز خوئیے نا آج نکی جی نماز وئی حضور گھر چلے گئے نینا حضور کو اپس آرہے نی صحابہ دی جان چان آئیے کہ اللہ دے نبی ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھتے ہو میں تو انشاءاللہ درودہ لے بڑھا کے جام آنگا ایسے پکے درودہ لے بڑھا کے جام آنگا اللہ دے فضل نال تُسی جدوں میں حضور دا نام آئے گا تے محبت نال تو اڈی زبان تے شرینی بکھرے گی تو اڈی دل تے حلاو تا دماغ انتر مٹھا سا آجان گیا کہو ذرا پیار نی صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی آئے انہینا صحابہ ویکے صحابہ بے کر کے حضور نوے کی آئے نا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی پریشان ہو گئے سانا تُسی چھتی چھتی نماز پڑھائی اگے تے لمبی نماز پڑھ دے سانا اگے تے بڑا فشوہ خزوندہ لمبے لمبے سجدے خوندے لمبے لمبے رکو خوندے لیکن اللہ دے نبی جی جلدی نماز پڑھا کر کے چلے گئے ہو حضور واپس حضور جی ساتھے رائے کوئی گل ہووے حضور سانو دسو حضور سانو دسو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ مینو نماز اندر خیال آیا نماز اندر حضور پاک نو تے خیال آوے تے جے مینو تے نو آج بنا تے مولوی صاحب دی آرگی مولوی صاحب دی آرگی مولوی جی خیال آیا مولوی جی کی کری ہے مولوی جی نماز خبریں ہوئی کہ نہیں وہ پائی ان دیئے اے امت محمد تو اڈے خیال ہوئی اللہ نے معاف کرتے نہیں ہوئی ہاں ہاں سبحان اللہ کیا رحمتہ نے رب سونے دی امت محمد تھے اللہ اکبر کبیرہ خیال آ گیا حدیث پاک اندر اندر جو تو وسوسہ شیطان پائے دماغ اندر کہہ کے تین دفعہ کھپے پاسے فوار مار لنے نہیں ہوتے تو بعد خیال جو نہ مرضی اندر ابھی نماز ہوگی اللہ تے دربار مقبول نماز ہوئے گی انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا میرے خضور نے فرمایا میرے صحابہ میں انہوں نماز اندر خیال آیا یا رشو اللہ قادہ خیال آیا فرمایا کہ میرے گھر دین در میرے گھر دین در میرے گھر دین در خجور دی کے ٹک دے برابر خجور دی گھٹلی دے برابر سونا پی آخ ہوئائے میرے صحابہ میں اٹھیاں چلا گیاں خجورتی گٹک جنہ سونا میرے پیاریاں گھر مبارک اندر حضور نے فرمایا میں جا کر کے اس سونے نو اللہ دی را اندر تقسیم کر آیا پھر ماہر صاحب کیوں نہ سلام دا نظرانہ لکھن کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریاں جس کا بھی چھونا تھا ٹوٹا بوری کا بستر بچھونا میرے حضور کا سلام اس پر جو توحید کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہے اوروں کو کھلاتا تھا اللہ اکبر اللہ اللہ سل اللہ علیہ وسلم کروڑ و بار درود و سلام نبی مکرم نبی مجسم سل اللہ علیہ وسلم آدھر آبیر سونے اتنو قرآن پاک دی گھور آئیت سنا ہمتا جاما سنی اچھا دو چیزہ تو آدھر سامنے چوائی سے بھی دو چیزہ آنے تو آدھر سامنے میں ان پہلے اشار سنا ہمیں کہ قرآن سنا ماجبت اللہ کے جندہ پڑھا تو آدھی عقیدتا پتا لگ دماغ دلاغ 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 اللہ اللہ اینہ ترحمد فرما دے اللہ اینہ ترحمد فرما دے اللہ جی انہا الراضی ہو جا اللہ سنے کے اندرے قرآن سنا اللہ نے قرآن اندر مقصد دی آمد مصطفیٰ دے بارے اندر ایک آیت میں دعا نوں سنانتا جاما فرمایا اللہ قادم اللہ 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 علی المؤمنین اللہ نے مومنات احسان عظیم فرمایا بڑا وٹ دائے احسان فرمایا اللہ نے محنے دنوں آکھیاں تا فرمایا ہاتھ پیراتا فرمایا بھیڑ ب lined بھیڑا آتا فرمایا اللہ نے مائی باپ پہلا بنایا بھوے بھنڈی جاہ داپ پہلا بنایا اللہ نے ہر چیزتا فرمایا American کترین آکھیا کترینی فرمایا میرے بندے میں تیرے تحسانینا لیکن اللہ کل جڑی سب تو پیاری جیسینا سب تو پیاری ہستیزینا اللہ نے جو دو نانوں مموز فرمایا فرمایا من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنات احسان عظیم فرمایا ناوٹہ احسان ہویا قادہ احسان اذ باسا فیہم رسولم من انفسیم اللہ نے تو آٹیا جانا میں چو انہ دیا جانا میں چو ایک رسول مبوض فرمایا سبحان اللہ پھر کہہ دے ذرا ایک قادہ جوابے تو آٹیا جانا میں چو من انفسیم قادہ جوابے نا کاللو کوئی ایسا بندہ بات نہ کردہ پھرے دہریئے کسندے ذہن والا بندہ آکھے جی نبی دے عمل کردے سندہ سیاں ملکی میں کریے نبی دے کھاندے کوئی نیسن نبی دے پیندے کوئی نیسن ناونا دے بیوی بچے سندہ ناونا دا کنبا کپیلہ سی اسی عمل کی میں کر کے بھی کھائیے اللہ کریم نے فرمایا او میں ناہیر سونیاں قرآن اندر اگلے آنے والے سوالاں کے جواب پہلے تھے چھٹے گئے نینا اللہ اکبر اللہ فرمایا یہ تھے میں حرض کرا کہ بشریت مسلیت دیتے بارنال اگر رفعت دی بات ہوئے گی اگر بلندی دی بات ہوئے گی اگر مقام و مرتبے دی بات ہوئے گی نا میں کہا نا جتے تک میرے خدا دی خدایئے اوٹھے اوٹھے تک میرے محمد مصطفہ دی مستحائیے اللہ اکبر ادلاللہ میں عرص کر رہا سنیر سونیاں فرمایا تو ہاڈیاں جانا میں چھوئے رسول مبوض سرمایا گناہ ادبا سفیہم و سلمن انفوسیہم یقلو علیہیم آیاتی ہی و یزد کی ہیم فرمایا میرے قرآن دیا مقصد آمد مصطفہ میرے قرآن دیا آئیتاں تو ہاڈے پڑھ پڑھ کر کے تلاوت فرمائے تو ہاڈے تزکیہ فرمائے تو انہوں اندروں میں پاک کرے بہروں میں پاک کردے میرے نبی قرآن دیا آئیتاں پڑھ پڑھ کے انہوں پاک کردے انہوں اندروں میں پاک ہوئے بہروں میں پاک ہوئے اللہ نو نبی رہی السلام دے تربیت یافتہ کتنے پساندہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ رضی اللہ عنہم و رضو اللہ نو اے بندے صحابہ اتنے پساندہ اللہ نے فرمایا میں نانا راضی ہو گیا اللہ جی اللہ سی صحابہ دے نقشے قدمتے چلنے والے اہلِ بیعت ساڑی جند جاننے نبی دے صحابہ ساڑا ایمان نے اللہ جی ندی محبت دے نالی سنو محبت فرما دے نی اللہ جی لاکھ کمیاں لاکھ کمزوریاں لاکھ گنات لاکھ خطاماں لیکن اللہ جی اسی بار پاک محمد نال بڑا پیار کرنے آنا اسی صحابہ بیعت نال بڑا پیار کرنے آنا اسی صحابہ نال بڑا پیار کرنے آنا اللہ جی اللہ ایلہ دی محبت صحیح محبت سانو نصیص فرما دے نی اللہ اکبر اللہ اللہ آدھرہ محبت دے فرما دا جا میرے نبی نے نہ دے تذکیہ فرمائے فرمایا وَا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْوحِتُمَهُمْ کدھی قرآن بھی بولی بھی تُو سمجھے نا فرمایا اللہ مَا يُعَلِّمُ تَعْلِمُ دَيْنَا کتاب قرآن پاک حکمہ اے تُسیون میں نو دا جو حکمہ کے نو بول دے آہا چیٹھار جیتا ہے یقین جانو چیٹھار میں نو افسرنا میں پچھا نا تے اب وہ کہن دنے جی حکمت جڑے حکیم کر دنے ہو حکمت دنے مگا واہ گالی گلی پھر یہ ساری حکیم حکمت کر دے او حکیم مون نو آکیدہ ایدھر بیچھے نے حکم پچھے منو بڑا کچھ دس کے اٹھے ماشاءاللہ اللہ پاک اے تُو حور مریضہ نو فیضی آپ فرمائے اے دکھی خدمت دی دکھی انسانیت دی خدمت دی واللہ دکھی انسانیت دی ایک بندہ اپرٹائیٹس دمری کینسر دمری حور معاملات اگر انہوں کوئی ایک دو مہینے تین مہینے دی دوائی نال انہوں شفاہ ملتے انہوں کی چاہیدہ لوگ تھے لکھان تھے کروڑا لاجان دے ملکاندار ملک پھر جان دے پھر کہندے لگ شفاہ ملتے اللہ نے جنہاں دنائیت آفرمائی انہوں کو جانا چاہیدے انہوں کو جا کے دعا کروانی چاہیدے انہوں کو جا کے دعا لینے چاہیدی اللہ اکبر اللہ اللہ حکمت دانائین بول دینے سیانف بول دینے سیانف وَإِمْقَانُهُ مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَعْلِمْ مُبِينَ فرمایا 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 سمجھ گے لیکن تیری سمجھ جندر بات آئی بات دیئے نا میرے نبی نے ننو ننو کھامن دول سکھایا پیمن دول سکھایا بیٹن دول سکھایا اللہ دی ہمی باتت دول سکھایا میرے نبی علیہ السلام نے ننو قبر دیحلات جنت دیحلات جہنم دیحلات ننو دی پوری مکمل دے کامل تربیت فرمائی اللہ اکبر اللہ اللہ میں دیا مثالاں دو دے کر کہ اپنی بات ختم کردہ جاوہاں ایدی تفسیر اندر سن دیا جانا ایک حدیث پا کے نا ایک تفہ مزید نبی اندر مدینہ پاک اندر مدینہ طیبات اندر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے نا حضور نے نماز بڑھائی میرے نبی صحابہ نو نماز بڑھا کر کے حضور پیشہ نمو فرمان دینے نا صحابہ بننے ویکھ دینے ایدرو ایک بندہ آیا پینڈتا بندہ رہنے والا دیاتی بندہ دھگڑی پائیوئے چادر بننی خوئی ہے نا ایمہ مسجد دن تر آیا جگہ لپیو لا لپی آئے نا آ کر کے چادر اٹھان دے دے بول شروع کر دن دے پیشہب شروع کر دن دے میرے نبی دے صحابہ بول دنے نا نا رک جا رک جا تہر جو صحابہ نے اتنی بات کی تھی رک جا تہر جا میرے نبی نے کی فرمایا حدیث پاک اندر الفاظ نے آیا سبحان اللہ اللہ نے نبی نے فرمایا نا نا میرے مٹھے ہو میرے مٹھڑے صحابہ پیارے صحابہ اس بندے نو چھڑ دیو انہوں پجھ نہیں آکھڑا حدیث پاک اندر الفاظ نے آیا اے بندہ جو کر رہا ہے انہوں کر لہن دیو کر لہن دیو کر لہن دیو میں تھے ایک جملہ بولا میرے نبی طبیب اعظم میرے نبی طبیب اعظم یعنی ڈاکٹر اعظم پوری کوئی نوک دے سب تو بٹے ڈاکٹر کیوں چودہ سو سال پہلے حضور نے فرمایا آج موڈرن سائنس دا مطالعہ کریے پتہ چل دا پیشاب چھوٹا روکیے بندے نو بیماریاں لگ جانتی جانے حضور نے فرمایا میرے صحابہ انہوں کچھ میں یاکڑا یہ جو کر رہے ہیں انہوں کر لہن دیو اس منہ نے پیشاب کی تائنا میرے نبی آئے نے نا اللہ نے پیشاب کی تائنا دول پورا یا پونہ دول مگوایا صحابہ نو فرمایا اے دے پیشاب تے اتو دی بہا دیو بہا دیتا گیا حضور نے فرمایا اوہ مینیاں میرے نبی نے پیار نالے نو تھپتا پایا تھپتا پا گے اوہ مینیاں اے مسجدہ تے خانہیں خدا خویا کر دیا نے اے تے اللہ تے گھر ہویا کر دیا نے اے تے ربطی عبادت کی تی جان دیئے نہ کہ موترندی چاہ خویا کر دیا نے پیار نال سمجھایا ڈانگ نہیں اٹھائی اے نو کج نہیں آکھیا کہ سبحان اللہ میں اپنا دعوہ پورا کرا وَيُعَلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ ہے دنائی یہ ہے حکمت بری بات انہوں کج نہیں آکھیا تے جے میری تیری مسیدے کوئی نوجوان ایک کو لیا پھلے کھیا کسے ملے مسیدے ور جبے اوہے بچارا ہے بھی بھی لیجیے جے مسیدے ور جبے تے سارے حاجی سارے نمازی سارے اندھیوں نظروں نے آج خیر نہیں مسیدے آج خیر نہیں مسیدے آج خیر نہیں خیر تو کون ہو نابیرے فیصلہ کرنے والے انہوں اللہ نے اپنے کارعوندی توفیق دیتی تو انبار کٹنگا سبب پڑھ رہے ہیں تے جے میت ہو وابیہ سنیاں اور کیڑیاں باتا کرنے ہیں اللہ دیت کا سنگ سنگ اگر میری تیری وجہ کر کے کوئی بنتا سی مسجد تو بار بار دیتا نہیں قیامت اللہ دن پیٹ کے ساری عبادتا مو تمارکے جہنم کو نے پیچ دیتا جائے گا اے تے خانہ خدا نے رب دیتے اے تے عبادت دی جگائے اللہ اکبر اللہ اللہ وَيُعَلْعِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اے ہے حکمتِ اے دنائی اوہ میرے نوجوان بیر اوہ میرے بھائی نوجوان تلخصوص تیرے واسطے بات کرتا جاوان گانا میرے نبی نماز پڑھائیے نا حضور نماز تو فارغ ہوئے نینا میرے نبی نماز پڑھائی تے جہاں بابن نے مو فرمایا صحابی رسول چک صحابی رسول کیوں کیا عرض کردنے یا رسول اللہ اللہ تے رسول جی اللہ تے نبی جی میرا دل کرتا میں گناہ کرا اللہ تے نبی جی میرا دل کرتا میں زناں کرا گلدا کم کرنے نو دل کرتا ہے میں اپنی الفاظات اندر اس حدیثے بھار دم فومے میں سمجھانتا جام حضور جی میرے گلو کنٹرول نہیں ہوں دا میں نو زناں دی اجازت فرما دے ہو اللہ خلال اللہ میرے نبی دے صحابہ نے رکھیا اور ہوئے دربارے رسالت محاب ہوئے اے بندہ کیسی بات کر رہے آئے اینا اللہ تے نبی صحابہ انہو روکن لگے گرن پیشو خوجہ کیسی بات کر رہے آئے اینا میرے نبی نے فرمایا نا 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 میرے پیارے صحابہ نا اے نونا کو جاکھو اے نوزرہ میرے نیڑے ہو لیندیو اے نوزرہ میرے قریبہ جاندیو میں آن اوپیری آن جو دو بندہ کسے دے نیڑے ہوندائے جو دو بندہ کسے دے قریب آنڈ آئے دشمنیاں مٹ جاندیاں نے محبت عام ہو جایا کرتیاں نے دو پارٹیاں نے ایک دوسرے دے قتل کی تے خویلے نہ قاتل تے مقبول انہوں پارٹیاں جدہ جدہ رکھتیاں نے جس دنے دو میں پارٹیاں بیچان سلا ہو جایا کرتی لوگ دور دور رکھتے ہیں پارٹ کے رکھتے ہیں کدرے سرادہ ہو جاوے اے شیطان دا کام میں نہ میرے نبی نے فرمایا انہوں ذرا میرے نیڑے آ جان دیو کہ آج میری تیری مسیح تے کوئی آگے گالا کر دا نہ تے کھونے سے کھا کے جان دا وہ توں کیڑی کر دا مسلمان بڑے بڑے بڑا بڑا تیری ملی انچی ہے حضرت انچی ہے واللہ اسی گلتا دی قسم دین دیکھ کے تو دائی رہے بات نہ کرنے ہیں بڑی ہیں بڑی ہیں اسی دین دائی ہوئی ہے کہ خدا دی کسی چھتا اسی بس انہوں فکر سانوں اپنی جیب دا فکر اپنے معاملات باقی تھے کسی بس انہوں فکر ہی نہیں رہ گیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے فرمایا کی بہت سی حضور دا انہوں میرے انہوں میرے قریبا جان دیو انہوں ذرا میرے نیڑے ہو لین دیو میرے نبی نے نیڑے فرمایا او نوجوان سن درہ توجہ نال حضور نے قریب فرمایا میرے نبی فرما دینا او میاں او پیارے او بیرے او مٹھے میرے میرے تیرے نالت اللہ کرنگا نیا جڑی تو کی تیئے اور ہاں میں ایک گلدہ جواب دے اگر کوئی اور بندہ کوئی دوسرا بندہ کوئی تھرڈ پرسن کوئی تیسرا بندہ کوئی چوتھا بندہ کوئی بندہ تیری معامل زنا کرنے دائی راتہ رکھے بس اتنا دستے تیرا کی خیالنا اندلاللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ دی قسمیں خیرت مند میری خیرت گوارہ نہیں کرے گی میری معامل کو اندہ شروع کرے میری معامل کوئی زنا کرے کسے دی غیرت گوارہ کرے گی کسے دی نہیں غیرت گوارہ کرے گی کسے دی غیرت کے ماں دینل کوئی ایسا معاملہ ہوئے اللہ دے نبی دی بات سنیئے اکھانچوں آنسوں جل پہے میرے نبی نے برمایا او پیارے گل رکی نہیں ہے اے خوچ جسمہ دنہ والا گندے کم والا اگر کو تیری بیٹی دے بارے اندر رکھے اگر کو تیری بہنہ دے بارے اندر رکھے اگر کو تیری بھپی تے خالہ دے بارے اندر رکھے کی خیال ہے تیرا ارز کرد اللہ یا رسول اکھانچوں آنسوں چلے ہوئے انہیں اللہ دے رسول اللہ کنہ دعا کر اللہ میں دل چھو ایسا خیالی کر دے ہوئے اللہ خو اکبر دو جہانہ دی رحمت ہاتھ آسمان دی تر بلند ہوئے میرے پاک محمد کریم دے اللہ دے نبی دعا کر دیں اللہ جی اللہ سونے آئے تیرا بنداتے میرا بھومتی اللہ گناہ کلو بچنا چاہتا ہے اللہ انہوں گناہ کلو بچنا دی توفیق ادا فرما دے اللہ اکبر میرے سر نبی دے صحابہ دا بیانے اے مسلمان توجہ فرما صحابہ دا بیانے کے حضور دا ویسال مبارک ہویا تے کئی سال تا کسی آبی و رسول زندہ رہے کدھی کسی نے انہا نو ایسی گلک کر دیا نہیں سی بکھ لیا دعا اتنی میرے نبی دی دعا سمانہ نل جا کے چمٹ دیں اللہ اکبر اللہ اللہ میں ہی عرض کر رہے ہیں انہوں مارے آیا انہوں مارے آئے اس بندے انہوں انہوں ڈانٹانٹے ہیں انہوں جھڑکے ہیں انہوں کجنیا کیا تنمیہ آگا سنچڑا اللہ نے قرآن اندر فرمایا وَيُعَلْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَ اے دنائی اے سیانب اللہ اکبر ادلاللہ میرے نبی نے کلے کلے نو انجے کلے کلے نو پھڑکے حضور نے تربیتہ فرمائیا تربیتہ اللہ نو پڑیا پسند آئیا اللہ فرمایا سونیا میں تیرے تے بھی راضی میں ہاں تے بھی راضی بلکہ میرے محمد کریم اللہ نو منانندر میرے ربطیاں حمدانتے سناماتے اندر مسلم شریف کی حدیث پیش کرتا جاما اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ اللہ دے نبی رنبا سجدہ فرما دینینا سجدہ فرمایا تے کچھ نہیں پڑ رہے کچھ نہیں بول رہے کانچو آنسو چل رہے لینینا کانچو زاروں کتار آنسو آنسو آنسیاں لڑیا لینینا جبریل آگئے اللہ فرمایا جبریل جا 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 میرے محمد کریم تائیں جا انہاں کلوں پوچھ کے یا رونے دی وجہ کیے حضرت جبریل آئے آنکھیں ارز کر دنے یا رسول اللہ اللہ دی رسول جی اللہ پچھ دے دینا رون دے کیوں پہ رون دی وجہ کیے میرے نبی نے فرمایا جبریل واپس مڑ جا پیشاں مڑ جا بھیجنے والا گل آنے والا چنگی ترہ جانتا ہے اوہ تا محمد کیوں رو رہے آئے نا حضرت جبریل واپس مڑ جان دے لینا پھر دوبارہ آن دے لینا سونے اونے اون اللہ نے تو آٹے رونے نووے کر کے تو آٹے واسطے خوشکبریاں بھیجیاں نینا جبریل کی خوشکبریاں فرمایا سونے اون سا نو بتائے تسی اپنی امت واسطے رو رہے ہو کنامتار امت دی بخشش واسطے رو رہے ہو نا اللہ نو منا رہے ہو تے چپی نہیں کر رہے اللہ کنو تو آٹا رونا جریا نہیں جاندہ عرفہ رہ سکیا محمد اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے سر چالو سر اٹھا لو اللہ سن رضی کا فی امت کا رونا بند کر دیو اسی تو آٹا رونا نہیں برداشت کر سکتے تو آٹی امت دے بارے اندر تو ہنو راضی فرما دیں گے امت دے بارے اندر تو ہنو پریشان کریں گے جدو امت آئے گی ایسی تو اڈے اتھو اوزے کو سر دے جام جسیم کرام آگئے ہونا نو اللہ اکبر اطلاع اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی مکہ ہجرت کر کے مدینوں طیبہ تشریف لے آئے اگو مدینے دے اندر لوگاں نے استقبال کیتا کیے ہو جائے استقبال کیتا مدینے علیہ وطانو سلام ہوئے مدینے علیہ وطانو سلام ہوئے مٹھیاں تھنڈیاں زمینہ زرخیز ہونا دیا اللہ اکبر بڑے سخی مدینے علیہ مکہ علیہ ونجی سخت مکہ علیہ جانتے ہیں اکثر لوگ مکہ علیہ کے اندر بہت سخت ہیں مدینے علیہ بڑے نرم نے لیکن مدینے علیہ بڑے لے کہ اس شہر اندر آیا سہر نبی دے زیارت واسطہ آیا روزہ رسول دے زیارت واسطہ مسجد نبی دے اندر نماز پڑھنے واسطہ سواب لین واسطہ روزہ تنمی ریاض جنہ میں کھن واسطہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی مدینے آئے لیے اللہ نے حکم آیا کہ نہ مکہ چھڑ دے ہو مکہ چھڑ دے ہو مکہ تے اندر نہیں رہنا میرے نبی مدینہ تیبہ تشریف میں آئے مدینے تے اندر گال چلی گال گھومی گال ہلی گال کھل دی اللہ خوبہ پر کی گال چل دیا نا ہر بندے تھی سباہوں تے نا محمد 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 او بندہ بودا محمد او بودا محمد 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 ہر بندہ محمد کہہ رہے آئے نا اے دروے محمد محمد تعریفان چل دیاں خوئیاں ایک یہودی دے گھر کے اندر پہنچ دیاں نینا یہودی دیاں چار دھیاں نینا چار بیٹیاں نینا یہودی دیاں وہ سوچ دیاں نینا کہے محمد کون محمد ہے کہ تو محمد ہے کہ میں محمد نینا انہاں نو پتا چلیا او تے اللہ دے نبی نینا امکیوں آرے نینا جس دن اللہ دے نبی دیاں مد سینا حضور میں مدینے آنا سی تشریف لے آنی زی اے یہودی یہودی بڑا کمینا شروع تو لے کے اندر پہنچ دی یہودی بڑا راب نہ لڑنا لے باد وقت کہ اندرے جا موسیٰ توں لڑے تیرا راب لڑے حضیتہ بیع کر کھانا لے مٹھے مٹھے آلے بیلی ہیں حضیتہ لڑائی لڑوی جانے ہیں جاؤ اے ایسی کام سی نہیں ایسی نہیں لڑنا سی نہیں جانا اتھو سانو مانو سانو ہی چاہیے اللہ نے جنیا رحمتہ پہ جیا نا اتنا ہی اللہ نے نزلی کیتا جو تو کئی نا شکرہ ہوئے اللہ دے رحمتہ دینا شکری کرے پھر ان نزلی بھی راب بکار دا اس کر کے راب دیں رحمتہ دینا شکریہ کرو اللہ ہو اکبر کبیرہ ہندہ کیے ایسی یہودی دے گھر دے اندر پتہ چل دائیں نا اے محمدہ رینے نا یہودی تمینا دماغ دا کمینا نگینا ایک ہندہ کیے نا اپنیاں بچیاں نوں کر دے اندر بچیاں نے کام جانا ہوندائے دھرنو کنٹی راندہ لات کر دے تالہ لگاندائے نا تالہ لگا کر کے چلا جاندائے مطا میریاں بیٹیاں محمدہ نوے کھڑ کو گالے سن لیاں کترے اس مسلمانی نا ہو جانا انہ نو بند کر کے لاک کر کے ٹھول جاندائے نا ایتنو پہنا بیاندیاں نے تسلاہ کر دیاں نے ترکیبان نا دیاں نے محمد محمدہ بڑا تذکرہ سنے آئے انہ نوے کھڑنا ضرور ہے نا وے کھڑنا ضرور ہے ضرور وے کھڑنا نا نا لیکن وے کھڑی ایک دھرنو تے تالہ لگیا ہویا بٹی کہن دی اے نکیو میں پہ جانگی تسی میرے موٹیاں تے چڑھ جانا پیر رکھ لینا تے کندنو ہاتھ پا دینا تسی وے کھی جانا تے مننو دسی جانا اے وے بچی چڑھ دیا نا موٹیاں تے پیر رکھے اوپے ہوئینا اتے ہونتے ہیں ہی میں ایک دیا نا کہن دی اے پالا البدر علینا پالا البدر علینا تھلڑی کہن دی کتھو تھلڑی کہن دی کیوے چان چڑھیا کڑا چان بھلا کت دینیں چان چڑھیا کر دے رہے وہ دینیں کچھان چڑھ دا ہے جلے کچھان دی بات کر رہی ہے اللہ اکبر دینے کچھان نہیں چڑھیا کر دا دوسری کہن دی ریمینو چڑھ دے وہ چڑھ دینا کہن دی اشرق البدر علینا وہ بھی کہن دی چان چڑھ پے آئے اللہ اکبر کبیرہ اے یہودی دیاں بچیاں نے کہن دیاں دینے اللہ اکبر کہن دیاں نے قالا البدر علینا اشرق البدر علینا من زنیات الوداعی وَجَبَتْ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا تَعَالِ اللَّهِ دَاعِي اَيُّهَا الْمَبْعُوسُ اَيُّهَا الْمَبْعُوسُ مُحَمَّد مِنْ جَارِي عالمِ اسلام دے عظیم شاعر عظیم عدیب عظیم مبلغ سید عبدالغفار شاہ مشہدی رحمت رحملالے ایدہ ترجمہ کر دینے نا یہ بچیاں بول دینے کہن دینے اسے کڑیاں اسے کڑیاں اسے کڑیاں قوم انسار دیاں جند جان جند جان جند جان نبی دو بار دیاں اللہ کے ڈے سوڑے اللہ کے ڈے سوڑے ویلے آئے دیں ساٹھے گھر وچ حضرت آئے دیں ہر پاسے ہو 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 چانن چھائے بیان گلیاں ہن لشکار دیاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی دیمدینہ آمد ہوں دیئے حضور مدینہ باکندر تشریف لیان دینے نا ایدرو ایک دفعہ گرمیاں دادے ہارا گرمیاں دادے ہارا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر کبیرہ توجہ میری طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں دادے ہارا حضور باکندر تشریف لے آئے آخری بات حضور باکندر تشریف لے آئے حضور باکندر آئے میری تیری اممہ جان شدیقہ قائرات حضرت عائشہ شدیقہ طیبہ طاخرہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی حضرت عمی عائشہ دے گھر دیندر آئے میرے نبی نے پردہ مبارک پر آم فرمایا اکہ السلام علیکم ورحمت اللہ یا اہل البعیت کاروالے ہو سلام ہوگے اچھا میرے نبی علیہ السلام دا نا طریقہ جیرا کتبیہ حدیث اندر و شریعت اندر و سیرت اندر و پڑے آئے نا اللہ دے نبی جو تو باہر و تشریف لے آن دے نا ستا مسجد اندر آن دے دو نفل پڑ دے میرے نبی مسواد فرما دے میرے نبی فریش ہون دے کار پر خام پیج دے کہ میں آگے کھڑی دیر تکا رہے ہیں اوکی ہے یار سبحان اللہ اسی تسی تاک چرینے ہیں کہ نہیں ریکی کرنے کر دیں چوریاں چگلیاں پڑن چرینے نہیں یار سانمی لائی دی میرے پاک محمد کریم دا فرمانے کسے دی جسوسی نہ کرو برے القابہ نہ پکارو فرمایا کسے دیا عیب جنیاں نہ کرو اللہ اکبر میرے نبی پاک نے فرمایا نا نا اے ہو جا کمہ تو حضور نے چورنا بولو منا فرمایا نا کمہ تو میرے نبی آئے لے سلامہ کیا میرے نبی گھر دیا اندر دا کھلے پردہ پناہ کر دیتا اللہ دے نبی اندر آئے میری تری امی جان حضرت دیا عشاء صدیقہ طیبہ طاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری تری امی جان ویک دیا نے کم کر رہی آنے گھردہ کم چھڑ دے دیا کم کر دیا کر دیا گھردہ کم میری روحانی ماں تے بہن تو توجہ تے فرمائے جدو تیرا کو ہزمنٹ گھار آئے کرا وڑا کھار آئے تے توں کامنوں لگی رہے ناو دا منجی پیڑی پانی دھانی کسے شادہ نہیں بس ورد آ گیا کتھے گیا سے کتھے چار دن گال آیا ہیں ایک روپیا پیسہ دے آ مطالبہ یہ لسٹ کر کے میں کہناو میری روحانی ماں تے بہن اگر ایسا سلوک کریں گی نا ایک باروں پورے زمانے میں لڑکے کما کے ہوں گا تیرے بچے آباس جدو تو ایسا سلوک کریں گی دل توڑیں گی دل توڑیں گی دل توڑیں گی کر دے اندر پیار نہیں پڑے گا کر دے اندر سلوک نہیں پڑے گا کہے گا کہ جو مطالبات کرنا لی بچھار کرنا لی عورت میرے پیش مسکلت کر دیتی گئی ہے پہ نا 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 حضرت عائشہ دی صیرت عمل کر میری روحانی ماں دے بہن اللہ تیرے کارنو جنت بڑھا دے گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ حضرت عمی عائشہ میں ایک دیا نے کام کر رہی یا نے کام چھڑ دی یا نے کام چھڑ کر کے ہش کر دی یا رسول اللہ تشریح لائیے حضور باستے جگہ ستی کتی حضور نو بٹھایا پانی لائے کر کے یا نے پانی پیش فرماتے ہیں میں اپنا تخیل بیان کر رہے آنا حضرت عمی عائشہ کر دی ہیں یا رسول اللہ اللہ تے نبی دے مدھے مبارک پسین میرے نبی جی دا پسین سارے بولو مبارک میرے نبی جی دا پسین او لوکان دے پسین یا جو بہو آوے میرے محمد کریم دا پسین شادیاں تے ویاں آتے بطور خوشبو استعمال ہو پانی پا کے شیشی دے امہ امہ یا امہ سلمہ پانی پا کے شیشی دے تلینا دے دو چار کترے پائے میرے نبی دے پسین سارے بولو سارے بولو سارے بولو او دل در پانی پایا گنا او پسین لوگانو شادیاں تے پیش کیتا جاندہ توفے پیش کیتے جاندے او سنگ دے تے گندے بڑی پیاری خوشبو ایسی خوشبو دے جتو دے پیدا ہوئے سنگی کوئی نہیں میرے نبی دے صحابہ دا بیانے حضرت عبداللہ بن محمد اکھو نا پینا نے نظر نہیں آندہ جتو مدینہ پاک اندر آن دینے آگر کے سنگ دے پھر دینے نا انہ نگلیاں لیوچو سنے حضور دی خوشبو مل دی نا خوشبو دے پچھے پچھے ہو جاندے خوشبو جتے جا کر کے پوری پہ جاندی سامنے اللہ دے نبی تجریف فرما ہوں دے اے میرے نبی دا پسینہ میں عرض کر رہی میرے نبی جیدہ پسینہ مبارک بولو پسینہ تے میرے نبی جیدہ سینہ تے اس سینے لکڑ والے لوگ مبارک بھا برکت لوگ نے گلانا کی تا کر حضرت یا رسول اللہ میرا دل کر دائے حضور جی میں تہا نو سامنے بے تو ہاڈی نات کہا اللہ نے نبی نے فرما ہاں آئی شا کی نات کہنا چاہ نہیں حضور جی اب القبیر حضلی جڑا زمانہ جان یا دا شاعر سی مر گیا فوت ہو گیا انہیں کجھ اشاعر لکھے نینا لیکن اشاعر تو ہاتھے تو علاوہ کیسے ہورتے فٹ نہیں ہندے میں آگ کی دی ہو اللہ نے فرما نے آئی شا سنا میتے صحیح سنا دی عربی دی اندر سنا دی حضرت آئی شا بول دین مات آید دو فداد البی میجبین ہو یا لحم اسلام اس واحد جل متبک دی من کان او من کد یکون کا احمد نظام اللہ حق یو ما کال للم خطی لوا میز لائق لور آئین جبین خو لاشر نبیل قطع القلوب یا نل عیدی فائزان در دی سرائن بج بر بر قبر کی عارض المتحل علی ارے تخفیر عظمت مصطفی عظمت مصطفی عظمت مولانا قاری عبدالحفی صاحب فیصل آبادی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر حضرت عائشہ ستی کا طیب طاق میرے نبی دن آد پردیا نے میرے جتل استاذ خطیب شیہد ترجمہ کردنے جڑا میں نو تین ہی سمجھ آجا ہوئے حضرت میرے استاذ جی لکھ جین اولا دنا آمی خطیب شیعہ قاری عبدالحفی فیصل اللہ جواب ہے قاری کون تھا قاری کون تھا میرے استاذ جی میرے اببا جی قاری کون میں ادن چیتا تھا طالب علم قاری کون تھا اور کون ہوا ایسا ذات میں ایسا بات میں وہ ہے بے مثل کائنات میں وہ جس کی نات وہ جس کی نات عجر و ثواب ہے